ایک اتحاس بدلا جا سکتا ہے پر بھوگول نہیں اس بات کو بھارت سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے پاکستان میں چھوٹی سی بھی حلچال ہوتی ہے تو بھارت مستعد ہو جاتا ہے ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں ہم لو نے بھارت کو پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا ہے وہی اب پاکستان سے ایک پر ایسی خبر آ رہی ہے جس کے بعد بھارت کو اپنی سرکشہ کو اور مستعد کرنا ہوگا ہمارا مقصد ہوگا کہ آپ درے نہیں ہم صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آتنکہ کا لشکر اب ایک نیا پلان بنا رہا ہے گر کا کھاک کیسا ہوتا ہے یہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے ہندوستان نے ایک بار نہیں کئی بار آتنکیوں کے زخموں کو سہا ہے کبھی دھرتی کے سور کو آتنکیوں نے زخمی کیا تو کبھی بھارت کی رازتھانی کو کبھی ویشوک رازتھانی ممبئی کو مون کرنے کے لیے آتنکہ کا مکڑ جال رچا بھگوان کو ڈرانے کے لیے ورانٹسی کے کھاٹوں پر بھی ناپاک ساجش رچ ڈالی ایک نہیں دو نہیں کئی بار آتنکیوں نے بھارت کو سخمی کیا ہے بھارت میں پیر پسارنے کے لیے آتنکیوں نے خوب کوشش کی لیکن جب کامیاب نہیں ہو پائے تو دھماکوں سے دہلانے کی ناپاک کوشش کی ساو تھا تشہرہ یا دیپا والی پر بڑا ٹیرہ بھارت کے سرجکل سٹرائک کے بعد پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آکا بوخلا گئے ہیں اب وہ بھارت کو در دینے کے لیے نئے نئے مکڑ جال بھون رہے ہیں آتنگ وادیوں کی نظریہ پھندوستان کی طرم ہے بھارت کے لیے پھر سے بڑا خطرہ سیما پار ور جاگا راکشس جس کی بھارت پر ہے ناباد خطرہ ہے اور بڑا خطرہ ہے جو پڑوسی دیش پاکستان میں بیٹھ کر رچہ جا رہا ہے تشہرہ یا دیپا والی پر بھارت کے سکھموں سے چھلنی کرنے کا نیا پلان بنا رہا ہے لشکرے تیب کیا ہے آتنگ کے آکاؤں کا نیا پلان پھر سکھم دینے کی تیاری میں لشکا ہے تیپا والی اتشہرے سے پہلے ایسا ایس کی کیونکہ سرچکل سٹائک سے ٹھیک پہلے پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آکاؤں سکریے ہو گیا اور ان کے نشانے پر ہے بھارت انٹیلیجنس پیورن نے alert جاری کیا ہے کہ لشکر کے آتنگیوں کی نظر پھر سے ٹیڑی ہو گئی ہے اور اس پار تباہی آسمانی آفت بن کر آ سکتی ہے آئی بی نے جاری کیا alert آسمانی آفت لے کر آ سکتے ہیں آتنگی لشکر نے بنایا ہے پیرا شوٹ پلان درہ سل لمبے عرصے سے بھارت میں آتنگی حملہ کر پانے میں ناکام آئی ایس آئی اور لشکر کا آقا حافظ سعید بوخلا گیا وہ ہر حال میں بھارت میں آتنگی واردات کو انجام دینے کی پیراک میں اور اس لیے اس بار ان کے نشانے پر دشیرہ اور دیپا ولی کا جشن ہو سکتا ہے وہ تیوہار کی شروعات خوشیوں سے نہیں بلکہ ماتم سے کرنے کی پیراک میں ہیں تیوہاروں پر انسان سارے گم بھلا کر تیوہار کو مناتا ہے لیکن اس دفعہ تیوہار کے جشن میں خلل پڑ سکتا ہے کیونکہ اس بار آتنگیوں نے بھی تیوہار کے اس موقع پر آسمانی بم بھوڑنے کی تیاری کر لی ہے سیما پار سے بھارت میں خوش کر لشکرے تیبا کے آتنگی تیوہاروں کی سیزن کے آسپاس بڑے حملے کی فراک میں ہیں اس بار آتنگیوں کی ساجش بہت خطرناک ہے لمبے عرصے سے بھارت پر حملے کی رن نیتی بنا رہے آتنگ کے آکاؤں نے بہت بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کی ہے آئی پی نے آتنگ کی حملے کا زاری کی ایلرٹ خوفیہ ایجنسی انٹیلیجنس پیورا سرکشہ بلو کو ایلرٹ کیا ہے کہ اس بار آتنگی پیرا گلائیڈر یا پیرا شوٹ کے ذریعے نہ کیول خوش بیٹ کر سکتے ہیں بلکہ پیدائین حملے کو بھی ہنجام دے سکتے ہیں گزرات کے ایک ٹاپ پولس آفسر نے آئی پی کے انپوٹ کی پوسٹی کی ہے دیش کی سیماؤں کے ساتھ مہانگروں پر بھی آتنگ کی وارداد کا خطرہ ہے آتنگ کی مہتپونڈ امارتوں ٹورسٹ سپورٹ اور تھاروے کس تھلوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں ساتھ ہی شاپنگ مال بھیڑ بھار والے بازار ریلوے سٹیشن اور بس سٹیشن پر بھی حملے کی آشک کا جتائی ہے آئی پی انپوٹ میں لشکر کا سکر سیماؤرتی علاقوں میں بڑی لشکر کی اکٹیوٹی سوتروں کے مطابق آئی پی کے انپوٹ کے بعد سیماؤرتی علاقوں میں موکھک طور پر پیرا گلائٹر جیسی کسی بھی اُردی چیز پر بین لگا دیا ہے آئی پی کے انپوٹ میں صاف طور پر آتنگ کی سنگٹھ لشکر تیبہ کا سکر کیا گیا ہے حال کے دنوں میں لشکر چیف حافظ سعید کی سیماؤرتی علاقوں میں ایکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے اس لئے سیماؤرتی علاقوں کے پولس کو کہا گیا ہے کہ وہ بی ایس ایف اور سینہ کے جوانوں کی مدد کریں سرکشہ ایجنسیا اور سرکشہ بل اس لئے بھی زیادہ چوکسی بڑھت رہا ہے کیونکہ آج کل پاکستان کی طرف سے فائرنگ کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ بھارت یہ برکھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے زالتر تب ہی فائرنگ ہوتی ہے جب پاکستان اپنے گھر کولوں کو بھارت میں کسی خونی انجام کے لئے بھیجتا ہے آردھیک اور تکنیکی طور پر سکشم ہے لشکر بھارتی زمین کو کرنا چاہتا ہے لار سوطر بتاتے ہیں کہ لشکر آردھیک اور تکنیک طور پر بہتی سکشم آتنگ کی سنگٹھانی جو بھارتی زمین پر حملہ کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے بھارت کی سرجکل سٹرائک کے بعد پاکستان سرکار کے علاوہ خود حافظ سعید بھی کافی بھڑکا ہے حال ہی میں حافظ سعید نے تھمکی دیتے ہوئے بھارت سے کہا کہ پاکستانی سینہ بھارت کو بتائے گی کہ سرجکل سٹرائک کیسے ہوتی ہے جس کے بعد آئی پی کا یلٹ کسی خونی منظر کے ہونے سے پہلے آگاہ کر رہی ہے جس کا فلان لشکر بنا رہا ہے سپیشل ڈیسک سمچار تو ڈر کیا ہوتا ہے یہ اس وقت کوئی پاکستان سے پوچھے پاکستان ادھکرت کشمیر میں حلچل ہوئی بھارت کی حلچل نے پاکستان کے آتنکی ٹریننگ کیمپوں کو ہلا کر رکھ دیا بھارت کی ایک تہاڑ نے پاکستان ادھکرت کشمیر سے سترہ آتنکی ٹریننگ کیمپ کی لوکیشن کو بدل لیا ہے جس کے بعد یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سپولوں نے بھارت سے بدلہ لینے کے لیے پیرا شوٹ پلان تیار کیا ہے بھارت کا سب سے بڑا دشمن بھارت کے خلاف رچے ہیں کئی بڑے حملے نام حافظ محمد سعی پیتا کا نام کمال الدین گزر جن 10 مارچ 1950 جنمستان سرگوڈھا بجاب پاکستان راستشتہ پاکستان کام تہشت گڑی زنگٹھ جماعت و دعوہ اور لشکرے تیبہ آرو دسمبر 2001 میں بھارتی سنسط پر ہوئے حملے کا ماسٹر مائن چولائی 2006 میں مومبائی لوکل میں ہوئے سلسلے وار تھماکوں کا آروپی نومبر 2008 میں مومبائی پر ہوئے بڑے حملے کا ماسٹر مائن پاکستان پاکستان میں بیٹھا حافظ ہمیشہ بھارت کے خلاف ساجش رسنا رہتا ہے بھارت میں کئی بڑی وارداتوں کو انجام دینے والے ساتن کی سنگٹھنوں کا جماعت و دعوہ اور لشکرے تیبہ کو سنیبت راشنے 2008 میں پرتیبند کر دیا تھا پاکستان سرکار نے کئی بار دواو میں آ کر اسے گرفتار تو کیا لیکن ہر بار وہ عدالت کے سہارے چھوٹ کر باہر آ گیا بھارت کے آگرے پر اس کے خلاف انٹرپول نے 25 اگر 2009 کو ریٹ کورنن نوٹس جاری کیا تھا باوجود اس کے وہ آج بھی پاکستان میں کھولے آم کھوم رہا ہے وہ ساربجنی کارکرموں میں اکثر بھارت کے خلاف زہر روگلتا ہے دراصل یہ شخص بھارت کا ایک بڑا دشمن ہے جسے بھارت کی خوفیا اور سرکشہ ازنسیا کئی ورشوں سے تلاش کر رہی اور وہ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کو دہلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس بار بھی پیراشوٹ پلان فہی بنا رہا ہے بھارت کیسی کاروائی کے بعد سے پاکستان باوخ لائیا ہوا ہے اس کے سبولوں کو گھر میں خوش کر بھارت نے مارا تھا جس کے بعد پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آگا اب بدہ لینے کی فرائد لیکن کچھ کرنے سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے آتنگ کے پادشارہ کو شفٹ کیا کیونکہ لشکر کو بھی اب اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کے اور سبولے بھارت کی گولی کا شکار نہ بچ جائے سالوں سے زہر اگل رہا ہے حافظ سعی سالوں سے بنا بیٹھا ہے آتنگ کا سوداغر بھارت کے خلاف حافظ سعی سالوں سے سوداغر بنا بیٹھا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کیسے بھی ہندوستان کی شانتی کو بم تھماکو کی آواز میں تبدیل کر دے کئی بار وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب بھی رہا چھپیس گیارہ اس کا سب سے تاجہ اُدھارن آتنگ کی حملوں کی ساجش کر رہا ہے حافظ سیما پر سکت پہرے سے پاکھلایا پاک سوتروں کے مطابق بھارت میں آتنگ کی حملوں کی پوری ساجش پاکستان کی بدنام خوفی ایجنسی آئی ایس آئی اور آتنگ کی سنگٹھن لشکر اے تیبا کی دراصل سیما پر سکت پہرے اور پورے تیش میں کڑی سرکشہ کے چل دے آئی ایس آئی اور لشکر ہمارے ملک میں کسی بڑے آتنگ کی حملے کو انجام نہیں دے پائے ہیں اس ناکامی سے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی بھوری طرح بوخلائی ہوئی ہے بھارت میں آتنگ کی حملے نہیں کرا پانے سے آئی ایس آئی ناراض ہے ہافز پر مہربان آئی ایس آئی داؤ دبرہیم کی بھی مدد لے رہا ہے ہافز خوفیہ سوطروں کے مطابق بھارت میں آتنگ کی حملے کو انجام دےنے کے لئے ہافز سعی most wanted underworld dawn داؤ دبرہیم کی مدد لے رہا ہے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یہ آتنگ کی دیوار کے موقع پر کسی بڑی وارداد کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ اس دوران بازاروں میں بھیر بھار بڑھ جاتی ہے سر پر بڑا خطرہ منٹراتا دیکھ خوفیہ اور سرکشہ ایجنسیوں نے کمر کسٹی ہیں بھیڑ بھار والی زگہوں پر سرکشہ سکت کر دی گئی تاکہ کسی بھی قیمت پر آتنگ کیوں کون کے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں کہاں رجی جا رہی ہے بھارت کے خلاف ساجش امرت سر سے سٹھ آئی ہے پاکستان کا لاہور شہر لاہور کے زوہر ٹاؤن میں ہے لشکرے تیبا کا سرگنا ہافیس سائٹ کا ٹھکانہ جس کا پتہ ہے ایک سو سولہ ای بکھاری سٹری پی او آر سو سائٹ زوہر ٹاؤن لاہور یہ وہ پتہ ہے جہاں پر بیٹ کر آتنگ کے آکا برسوں سے بھارت کے خلاف آتنگ کی ساجش رچ رہے ہیں اس پتے پر آنے والوں میں پاکستان خوفی ایجنسیوں کے پرمکو کے ادھی نام شمار ہے جن کی سرپرستی میں ہافیس ایل او سی کا دورہ کر چکا ہے اور کئی بار بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بھانشار دی دے چکا ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کہا شسوا کو جواب میں دیتا ہوں اور سن تم بمبئی اٹیک کو سات سال ہو گئے ثابت نہیں کر سکے قیامت تک انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتے سوتروں کے حوالوں سے ملی جانگاری کے مطابق اب ہافیس سائید کا بیٹا ترہ سائید آتنگ کے لشکر کی وراثت سمال چکا ہے اور ان دنوں وہی تلہ سہید ہی لشکر تیوہ کا بہیکاتہ سمال رہا ہے کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ پاپ کی طرح بیٹے کے بھی آئی ایس آئی چیف سے بہت ہی اچھے رشتے ہیں اب تک ہر کوئی اچھمبے میں تھا کہ پابندی کے باوجود لشکر تیوہ اور جماعتوں دعوہ کو دولت کہاں سے مل رہی ہے اب پتا چڑا ہے کہاں پھر سائید نے اپنے آتنگ کی سگٹھن کی تیجوری اپنے بیٹے تلہ سائید کو سوم رکھی جو ان کے لئے پیسو کا انترزام کرتا ہے بھارت کے لئے دونوں سردرد بنے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت میں خونی منظر کے لئے باپ کے ساتھ بیٹا بھی گندے سے گردھے ملا کر چل رہا ہے انڈین ایکشن کے بعد خوف میں آتنگ کی بھارت کا دھیان بھٹکانے کی کوشش انڈین آرمی دوارہ کیے گئے سرجکل سٹائک کے بعد پیوکے میں آتنگ کی خوف ہے جس کے بعد آتنگ کی ٹریننگ کیمپوں سے آتنگ کی بھاگنے لگے گئے پیوکے میں چوبیس آتنگ کی کیمپوں کو خالی کرا لیا گیا ہے 28 ستمبر کی رام بھارتی سینہ کے کمانڈوز نے پیوکے میں خوش گئے سرجکل آپریشن کیا تھا اور پچاس زیادھک آتنگیوں کو مار گیا جس کا بدلہ لینے کے لئے اور ساتھ میں بھارت کا دھیان پھٹکانے کے لئے آفیس یہ کوشش کر سکتا ہے سپیشل ڈیسک سمچارکس موسیقی